مسلمان نہ ہو کر بھی روزہ رکھ رہے ہیں الزائمر ایک طرح کی بیماری ہے جس میں انسانی دماغ کی نصے خود بخود مرنے لگتی ہیں اور پارکنسن بیماری میں لوگوں کے ہاتھ اور جسم کاپنے لگتے ہیں کئی بار ہمارے جسم میں ایسے گھاؤ ہو جاتے ہیں جو لگاتار پانی پہنچنے اور خانہ پہنچنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پاتے اور ان سے گمبیر بیماریوں کے ہونے کا خطرہ رہتا ہے لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں وہ گھاؤ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور انسان آنے والی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یہی نہیں امریکہ کے دس ہزار ویگیانکوں نے فیزیولوجی زرنل میں ایک رپورٹ پرکاشت کی اور بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے روزہ نہ صرف کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھتا ہے بلکہ اس سے دل میں ہونے والی تمام طرح کی بیماریوں سے بھی نزات مل جاتی ہے یہ رپورٹ اس فیزیولوجی جرنل میں پبلش ہوئی جس کے سبی دس ہزار سدستیوں کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری موجود ہے اسلام میں زندگی اور موت کا تعلق تو خدا کی ذات سے ہے ہر ایک انسان کو ایک تیہ مدت کے بعد موت کا مزا چکنا ہے لیکن خدا چاہے تو وہ آپ کے کسی عمل کے بدلے عمر میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور اب سائنس نے اسے بھی ثابت کر دیا ہے ویگیانکوں کی معنی تو نیامت روزہ رکھنے سے انسانی زندگی کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ عام لوگوں کی تلنا میں ادھک دنوں تک زندہ رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں انسان کے جسم میں ایک ایسی پرکریہ ہوتی ہے جو پورے گیارہ مہینے تک نہیں ہوتی اور اس پرکریہ کو نام دیا گیا ہے آٹوفیجی پروسس کا آٹوفیجی ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں جسم میں موجود سلس اپنی ڈیمیج سلس کو کھانے لگتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئی سلس کا جنم ہوتا ہے جو انسان کو تمام بیماریوں سے بچاتی ہیں جاپان کے ویگیانک یوسی نوری نے اپنے اسی ریسرچ کے بعد پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس پرکریہ کی مدد سے روزہ رکھ کر کینسر کی بیماری کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے بے شک اسلام کے ہر عمل اور قرآن کی ہر آیات میں انسانوں کی کامیابی کا راج چھپا ہوا ہے اللہ نے پوری انسانیت پر تیس روجے اسی لیے فرض فرمائے تاکہ وہ اپنے جسموں اور گناہوں کو بیماریوں سے پاک کر سکے اور آج چودہ سو سال بعد سائنس نے اسلام کے اسی دعوے پر مہر لگا دی ہے ویسے اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں پریوار اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے ویڈیو شیئر کرنے کے علاوہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں اور وہ ہے اس ویڈیو کو ایک لاکھ لائک تک پہنچانا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں